یوکرین یوت سے پہلے پوتن نے بیجنگ جاکر پریزیڈنٹ جنپنگ سے ملاقات کی تھی اور کچھ مہنے پہلے جنپنگ نے موسکو کی آترا کی تھی دو طاقتور دیشوں کا ایک دوسرے کے قریب آنے کے پیچھے کی وجہ ہے یوکرین یوت نہیں بلکہ امریکہ ہے پوتن نے جنپنگ کے ساتھ رشتے مضبوط کر کے ایک انٹی امریکی جوڑی کو تیار تو کر لیا لیکن نیٹو کے سامنے یہ آکڑا بہت چھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ پوتن نے امریکہ کے کٹر دشمنوں سے دوستی بڑھانی شروع کر دی ہے روس نے ایران سے ڈرون کی ڈیل کی اور اب نورت کوریا کے ساتھ بھی وہی سٹریٹجی ہے نورت کوریا کے وکٹری ڈے پریڈ میں پوتن نے اپنے رکشہ منتری کو بھیجا ہے تو وہی جنپنگ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے چھوٹے سے دیش کا ایک ایسا تانہ شاہ جو دنیا کے سب سے طاقت پر دیش کو دیتا ہے جنوپن دنیا کا ایک ایسا دیش جہاں سے گرجنے والی مسائلیں امریکہ اور نیٹوں کو خطرے کا احساس دلاتی ہیں کیم جونگ اپنی طاقت کا ایک نہی بھل کی کئی سبوت دے چکا ہے کیم کے گھا تک بھیجائلوں اور ہتھیاروں کے پردرشن کا ہی اثر ہے اس بار نورت کوریا کے وکٹری ڈے پریڈ کی تصویر کچھ الگ ہے نورت کوریا کے وکٹری ڈے پریڈ میں دیکھنے والے ہتھیاروں سے زیادہ چرچہ اس بار اس پریڈ کو دیکھنے والوں کو لے کر ہو رہی ہے کیم جونگ کے ساتھ اس بار موجود ہیں روس کے رکشہ منتری سرگائی شوئی اسی پریڈ میں کیم کے قریب نظر آ رہے ہیں جن پنگ کے دودھ اور چائنیز ڈیلیگیشن گھا تک ہتھیاروں کا پردرشن اور امریکہ کی تین دشمنوں کی تکڑی نہیں امریکہ کی ٹینچن بڑھاتی ہے روس کے رکشہ منتری سرگائی شوئی کو نورت کوریا کے ہتھیاروں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ہتھیاروں کی پردرشنی دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کیم جونگ صرف اپنی شیکھی بگارنے کے لیے نہیں کر رہا ہے پریڈ میں موجود اس تکڑی کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس کا اشارہ بھی اسی پریڈ میں نظر آئے پریڈ میں کم جونگ نے اپنی برماڑو کشمتہ والی میزائلوں کا پردرشن کی پریڈ میں نورت کوریا کا وانسونگ سیونٹین کا پردرشن ہوا کم نے اپنی بیلیسٹک میزائل وانسونگ ایٹین کا بھی پردرشن کیا کم نے آدھونک سربیلانس ڈرون کے ساتھ وارٹر ڈرون کا بھی پردرشن کیا یہ پہلا موقع ہے جب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کوئی روسی رکشہ منتری نورت کوریا پہنچا ہے نورت کوریا میں کورونا پابندیاں ہٹنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کوئی ویدیشی ڈیلیگیشن پیونگ یانگ پہنچا کم جونگ میں اچانک اتنی آخرام اکتہ کیوں آگئی ہے کم کیوں بار بار امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے کس کی شہ پر نورت کوریا پرمارو پریشن کی تیاری کر رہا ہے یہ اب صاف ہو چکا ہے کم جونگ اب اکیلا رہی ہے بلکہ اس کے کندے پر اب بوتین اور جن پنگ کہاں تھے اس کے بھی سبوت سامنے آ چکے سیوکت راشتر یعنی یون نے نورت کوریا پر پرمارو اور پیلسٹک میزائلوں کی ٹیسٹنگ کو لے کر پرتبند لگائے ہیں لیکن ان پرتبندوں کی کئی بار بھجیاں اڑا کر کم جونگ میزائل داک چکا ہے نورت کوریا میں جو ہو رہا ہے اس سے یہ بھی ساپ ہو چکا ہے کہ چین اور روس نورت کوریا کے ہتھیاروں کو مانیتہ دے چکے ہیں اور انہیں یون کی کوئی فکر نہیں ہے شوئیگو پوتن کے چتھی لے کر نورت کوریا پہنچے شوئیگو نے کم کی سینا کو دنیا کی سب سے طاقتور سینا کہا ہے جین کے نیتا نے بھی کم جونگ کو جن پنگ کا میسیج دیا ہے امریکہ نے آروپ لگایا ہے کہ روس اب دوسرے دیشوں سے یوپرین میں یود لڑنے کی مانگ کر رہا ہے امریکہ کا آروپ ہے کہ روس کی نظر کم جونگ کی خاتک میزائلوں اور ڈرون پر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نورت کوریا روس کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے اور اب روس کے رکشہ مطری کم جونگ کے ساتھ نئی ڈیل کرنے کے مقصد سے پیونگ یانگ پہنچے ہیں اب سوال یہ بھی ہے کہ آگر کم جونگ کو ہتھیاروں کے بدلے کیا مل سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے روس نے نورت کوریا میں بھی ایران والا فارمولا چلا ہے اور وہ ہے پرمارو بم بنانے میں مدد کرنا سوطروں کے مطابق ڈیل یہ ہے کہ نورت کوریا جنگ میں روس کی مدد کریں ایورس میں اناج سمیت نیوکلئر وارہیڈ حاصل کریں بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق روس نے چین کو 25 ٹن سمورتھت یورینیوم سپلائی کیا ہے اس سمورتھت یورینیوم سے چین ایک سال میں 50 نیوکلئر وارہیڈ بنا سکتا ہے پتن نے جنپنگ کو بھی فاسٹ فریڈر نیوکلئر ریاکٹر تکنیق بنانے میں مدد کا بھروسہ دیا ہے ایران بھی روس سے یورینیوم حاصل کرنے کے لیے اسے ٹرون کی سپلائی کر رہا ہے امریکہ کو شک ہے کہ چین اور روس برمارو ہتھیاروں کا استعمال خود نہ کر کے ایران یا نورت کوریا کو آگے بڑھائیں گے کم چونگ کی سنک سے پوری دنیا اچھی طرح واقف ہے کم چونگ نے پچھلے دنوں اپنی سینہ کو نیوکلئر وار کرنے کی تیاری کا آدیش دیا تھا امریکہ کے پاس یہ بھی جانکاری ہے کہ نورت کوریا کی کچھ نیوکلئر سائٹس پر تیزی سے کام چل رہا ہے اب امریکہ روس اور چین کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے نئی ڈرنیتی بنا رہا ہے موسیقی موسیقی